ہم اس کا سواگت تو اپچناو کا جنہ دیش کیا چوبیس کا سیاسی سندیش تیروپورا اتراکھنڈ پشیم بنگال اترافردیش اپچناو کے نتیجے شکروبار کو آئے آٹھ ستمبر کو یہ نتیجے آنے وہاں بھی باگیشور ویدھان سبا سیٹ پر بھگوہ پارٹی نے قبضہ لہرہ دیا مگر اب اس کے بعد پچر بدل جاتی ہے پشیم بنگال کی بات کرے تو ممتاب اینر جی نے اپچناو میں بی جے پی سے اپنی کھوئی ہوئی سیٹ واپس جیت لی پشیم بنگال میں دھوپ گڑی اپچناو میں ٹی این سی نے بی جے پی سے اپنی کھوئی ہوئی سیٹ واپس لی ہے اپچناو میں جیت ملنے پر پشیم بنگال کی ممتاب اینر جی مکھے منتری دیدی وہ بہت خوش ہے کہہ رہے ہیں یہ بہت بڑی جیت ہے اعتحاسک جیت ہے یہ بی جے پی کا گڑھ تھا دو ہزار انیس کے چناو میں انہیں یہی پر ہی بڑی بڑک ملی تھی لیکن اس بار ہم نے چناو جیت لیا بی جے پی پر آروب بھی لگایا کہ ہوتل کے سب ہی کمرے ایک مہینے کے لئے بک کر دیے گئے تھے چناو کو پرباوت کیا جارا تھا لیکن پھر بھی ہم نے جیت لیا کل ملا کر سات سیٹوں پر مددان ہوا جس میں سے چار پر بی جے پی کو ہار ملی ہے مگر سارے چناو ایک طرف اتر پردیش کے گھوسی سیٹ پر چناو ایک طرف جہاں بی جے پی کو مات بھی وپکش آروب لگا رہا ہے کہ بی جے پی جن دو جگہوں پر چناو جیتی بھی ہے تیروپورا کی وہاں کسی کو چناو لڑنے ہی نہیں دیا اس لیے چناو جیت گئے اور باگیشور بھاوناتما لہر تھی وہاں پر کیونکہ بی جے پی کے بڑے چہرے ان کا ندھن ہوا اور ان کی پتنی کو چناو لڑایا گیا جو وہاں چناو جیتی آروب ہے اب ٹیم انڈیا کا ذکر کیا جا رہا ہے کہ یہ بہت بڑی جیت ہے تو کیا سوال یہی کیونکہ گھوسی اپ چناو کے نتیجے کہیں نہ کہیں زور کا جھٹکا لے کر آئے سارے چناو ایک طرف گھوسی اپ چناو ایک طرف اپ چناو کا جنادیش کیا چوبیس کا واقعی میں سیاسی سندیش ہے جس کا ذکر آپ وپکش کر رہا ہے آج اسی پر کریں گے چرچہ ہمارے ساتھ جڑیں گے تمام مہمان لیکن آپ کو بتا دیں کہ آج کچھ پرانے بیانوں کا بھی ذکر کریں گے بات ہوگی اپ چناو کے جنادیش کی اور چوبیس کے سیاسی سندیش کی جیسے کی ہم نے آپ کو کہا کہ اپ چناو کے نتیجوں کے اتر سیاست کی کہانی کچھ اور بھی ہے اسے بھی آج ہم سمجھے کی کوشش کریں گے کیونکہ آج ہمارے ساتھ کچھ خاص مہمان بھی اس پینل کا حصہ ہوں گے ان سے بھی آپ کو روبرو کروائیں گے بی جے پی کانگریس سماجوادی پارٹی اور سبھاسپا یہ چار چہرے آپ کی سکرین پر آ چکے ہیں ہمارے ساتھ اس کارکرم کا حصہ بی جے پی کے انبھاوی چہروں میں سے ایک انیتا آگروال جی اس کارکرم کا حصہ بن گئی ہے انیتا جی بہت بہت سواغت ہے آپ کا بھودیش شرما کانگریس کے چہرے ہیں وہ بھی اس کارکرم کا حصہ بن گئے ہیں ہمارے ساتھ سماجوادی پارٹی کی طرف سے ایس کے دوبیدی ڈاکٹر صاحب آپ کا بھی بہت بہت سواغت ہے اور سبھاسپا کی طرف سے سنیل اور کونشی ہمارے ساتھ جڑ گئے ہیں سبھاسپا کے بڑے چہروں میں سے ایک ہے آپ کا بھی بہت بہت سواغت ہے تو انیتا جی کیسے آپ بہت دنوں بعد آپ سے روبرو ہو رہے ہیں آج کئی خوشی کئی گم ہے پورے دیش میں جی ٹونٹی کی چرچہ ہے جی ٹونٹی لیکن سیاست کے شکروار سیاستی سوپر شکروار اس پر بھی چرچہ کم ہو رہی ہم نے کہا چلیا آج اس پر چرچہ کرتے ہیں گوسی میں کیا ہو گیا میڈم اس لئے ٹھیک ہے جنٹا کا جو بھی مسئل ہے ہم کو منجور ہے ہم نے تو کہا جنٹا کا فیصلہ ہم کو ہر طرح سمنجور ہے کیونکہ جنٹا امان نا گوشی میں آج اگر ہماری ہار ہوگی تو اس کو ہم دیکھیں گے کی سوڑا سوڑی کیا کارا ہے اس کی کارا ایسا نہیں کہ جنٹا ہم سے نراج آئے ہم جنٹا جو بھی انہوں نے فیصلہ کیا ہے کچھ سمجھ کیا ہوگا تو اس کا حلو آپ بلکل صحیح کہہ رہے ہیں انیتا جی بلکل صحیح کہا آپ نے یہ یہ لسٹ ہے میرے ہاتھ میں پورے دیش میں جی ٹونٹی کی چرچہ ہے جیسے میں نے کہا لیکن یہ لسٹ اپنے آپ میں ایک بہت بڑی خبر ہے دیش کے لیہاتھ سے میں لسٹ پڑھوں میڈم یہ لسٹ یہ لسٹ بہت دلچسپ ہے جن راجیوں میں اپچناؤ ہوئے اس کے نتیجے میں آپ کے سامنے رکھتا ہوں سب سے پہلا نتیجہ ہے اتر پردیش کا گھوسی سب سے بڑا اپچناؤ تھا یہ جہاں سماجوہدی پارٹی چناؤ جیت گئی میں لسٹ پڑھ رہا ہوں آپ کے سامنے ٹھیک اتر پردیش گھوسی سماجوہدی پارٹی چناؤ جیتی بی جے پی ہاری پشم منگال ٹی ایم سی چناؤ جیتی اور بی جے پی چناؤ ہاری کیرل کانگریس یہاں چناؤ جیتی جھارکھند ڈمری جہاں پر سیدھی فائٹ تھی آپ کی جے ایم ایم کے ساتھ یعنی کی ہیمہ سورہین کی پارٹی کے ساتھ وہاں آپ کا ہی گھڑ بندن کا ساتھی آج سو چناؤ لڑ رہے تھے لیکن فرنٹ پر آپ ہی تھے وہاں بھی چناؤ آپ ہار گئے یعنی بی جے پی چناؤ ہار گئی اتراخنڈ اور تیروپورا یہ تین سیٹے تھے تیروپورا کی دو اور اتراخنڈ کی باگیشور آپ چناؤ جیتے یعنی کی کل ملا کر بی جے پی نے تیروپورا کی دو اتراخنڈ کی ایک سیٹ جیتی مگر جھارکنڈ بنگال کیرل اور اترپردیش آپ چناؤ ہار گئے سات سیٹوں میں سے چار بی جے پی چناؤ ہاری ہے ہے کی نہیں بڑی خبر نہیں دارہ سنگھ چوہانچت ہو گئے جہاں آپ نے پوری جان لگا دی پوری سرکار لگی ہوئی تھی اس کے باوجود آپ چناؤ ہار گئے دیکھیں اسے بڑے سرکار ہمارے یہ سرکار کرتا ہے آپ کار کرتا ہے یہ منطری بنے تو وہ سرکار میں ہے یہ تو ہم لوگ یہ نہیں کہتے کہ مخمنطی لگ گئے وہ سرکار کرتا ہے جہاں بھی چناؤ ہوگا وہاں جائے دیکھیں آپ ہیں زمینی کارے کرتا میں اس لیے آپ سے یہ سوال پوچھ رہا ہوں آپ وہ ان چہروں میں سے نہیں ہیں جو اے سی میں بیٹھ کر رڑ نیتی تیار کی اور ہے آپ لوگ زمین پہ کام کرتے ہیں مجھے ایک بات بتائیے اس میں کوئی تو سندیش ہوگا یہ دارہ سنگھ چوہان کے لئے سندیش ہے اوپی راجبھر کے لئے سندیش ہے یا پھر یہ سندیش کچھ اور بھی ہے بہت 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 سندیش ہے اس میں کوئی جرمی اب اس میں جات کی جائے کیا معاملہ ہے یہ پہلے بھاڑپا سماجبادی پارٹی میں بھاڑپا میں آئے سوڑا سے ہو سکتا ہے کہ کوئی نرازگی ہو کوئی کارن ہو اب اس میں جات ہو کہ پتہ لگے گا کیا کارن ہے کہ سوڑا سے ہارے ہیں یہ سوڑا اس کو دیکھا جائے گا دیکھیں اس میں ہارے تو دارہ سنگھ چوہان ہارے اوپی راجبر بی جے پی نہیں ہاری میں ابھی سیاست کی کہانی کو آگے بڑھاتا ہوں تو دوبیدی آج تو بہت خوش ہوں گے آپ بہت خوش ہونے کیا بات ہے یہ کلیہ چلتی رہتی ہے رات میر میں چناؤ اگر نہیں ہوں گے تو جیت آج نہیں ہوگی تو پھر کیا مطلب لیکن اس جیت سے ہمارے کارکرتاؤں کے بھی ہماری پارٹی کا اتصال ضرور بڑھتا ہے کسی کے لیے بھی یہ ایک سامانوات وہ کوئی بھی پارٹی ہو جب بھی پارٹی جیتی ہے تو نشط طور پر اس کا کارکرتا خوش ہوتا ہے اتصال بڑھتا ہے اور پارٹی بھی دوبی جی کل ملا کر اب ای بی ایم ٹھیک ٹھیک آنیتا جی کو بتا دیگی ابھی یہ یہ کشن جو ہے نا یہ بھوش کے گرد میں اس کا آنسر چھپا ہے اچھا بھوش کے گرد میں اگر آپ چناب ہاریں گے تو ای بی ایم خراب ہے اور چناب جی دیں گے تو ای بی ایم یہ یہ جانس کا بیشے کل بھی تھا یہ جانس کا بیشے آج بھی ہو یہ تو اگر ای بی ایم خراب ہوتی تو پھر آپ لوگ چناب ہار جاتے نا پھر اس کے جواب میں میں یہ کہ سکتا ہوں کہ انہوں نے دیکھ لیا کہ سوباجپا کے جو چیپ تھے بڑی بڑی ڈینگیں ہاں کرے تھے کہ ہم یہ کر دیں گے ہم بوک کر دیں گے اس کو بچھا دیں گے اس کو وہ پہنچا دیں گے تو ان کو ڈاؤن کرنے کے لیے اس کا دوسرا جمپن یہ بھی ہے اچھا تو مطلب راجبھر کو نپٹانے کے لیے EVM ٹھیک کر دی اس کے لیے ایسا ہو سکتا یہ گجب کی تھیوری آپ کی نہیں میں سمہ نہیں پارا راجبھر کو نپٹانے کے لیے EVM ٹھیک کر دی راجبھر سب سے بڑی پروbleم سب سے اچھا ایسا ہے ایسا ہے ایسا ہے ایسا ہے اگر 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 سیٹ جیتے اگر سیٹ جاتے تو راجبھر جی بیجی پی سیٹ نہیں جیت راجبھر جی یہ بولتے ہمارے کاران بھارتی جنتا پارٹی کا امید بار جیتا ہے اور جب آنے والا چناؤ ہوتا وہاں پہ چیٹ چاہیے بلکو جو پانچ چیٹ چیٹ کا بارگیننگ کو ختم کر دیا اس آرمین کی راجبھر کو نپٹا دیا ہے راجبھر کو نپٹا دیا ہے یہ ایسا ہے نہیں نہیں ان کی اپنی پرانا چل رہنا ماملہ راجبھر سے اس لئے ایسا بول رہے ہیں کوئی کسی کو نپٹا کی چیٹ کی جائے گی لیکن آپ سو کسی جب خاندے ہیں تو ہمیشہ ہی کہتے ہیں کہ ایویم میں گر بڑے ہیں آج جو آپ جیت گے تو آپ پہلے اپنی بات پہ کیا ہے ایویم صحیح بات جب جہاں مانے ایویم ایویم جیت گے ہیں تو جیت گے جیت گے اگر راجباند کی بات کیوں لگتے بات کیوں جاتے بلے بلے ہوای نیتا کیوں جاتے ہم نے ورنسیس کو جی ایسا نہیں ایک بات دوبے جی نے بہت اچھی گئی یہ جو دعویٰ کرتے نا نیتا کہ ہم جہاں جاتے ہیں وہاں محول بنا دیتے ہیں ان کی پارٹی میں بھی ایک ہیں کون سوامی پرساد مورے دی منج پہ کود کود کر بتاتے کہ میں جہاں جاتا ہوں وہاں پر سرکار بنا دیتا ہوں اپنا چناؤ ہار گئے ہیں بولے کہ میں مائیو کو مکھے منتری بنایا مطلب سمجھ رہے آپ پھر بولتے کہ میں نے یوگی جی کو مکھے منتری بنایا اور بولے کہ آپ اکلے شادوں کو مکھے منتری بنا خود چناؤ ہار گئے بتائیے خود چناؤ ہار گئے لیکن مکھے منتری بنا دیتے ہیں وہ سب کو خیر چھوڑیے اب مدے پہ آتا ہوں مولتا دوبیجی ایک بات بتائیے یہ جو ہار ہے یہ دارہ سنگھ کی ہار ہے اوپی راج زندور کرے میں اس میں میں آپ کو بتاؤ جب بھی کوئی پچاس جار سے دیگان سوا کا چناؤ یا اس کی آس پاس یا جیدتا ہے تو نشط طور پر اس میں سر سماعج کا بوت ہوتا ہے سر سماعج نہیں سر سماعج اس میں کوئی ایسا نہیں ہے اس سماعج میں بوت لیا اس نے نہیں دیا اس نے دیا اس نے نہیں دیا یہ کہیں کچھ نہیں ہوتا پی دی بننے سے کیا ہوا ایک یونٹی جرور ڈبلپ کوئی ایک پلان بنا اور جسے بوٹوں کا جو بکھلاو تھا وہ کہیں نہ کہیں رکا اور جس کے قارن ہمیں یہ رجل دیکھنے کو ملتا ہے اب میں آپ کو ایک چیز بتا دوں دیکھئے دوبے جی مانداری سے ایک سوال پھر میں سونیل جی کے پاس جا رہا میں پریکٹیکل بات کرتا ہو انیتا جی جانتے بلکل سی سپار بات آپ من آف میچ کس کو مانتے ہیں من آف میچ یہ گوسی کے میچ کون ہے نہیں موڈی کے لیے یا میری پارٹی کے لیے آپ کی پارٹی کے لیے جیتے آپ ہو نا اس لیے پوچھ رہا ہوں کچھ سمجھ میں نہیں میری بات بلکل گھوسی میں آپ کسی من آف مانتے ہو اپنی پارٹی میں دیکھو میرا جب میرا کیپٹر نہیں اچھا ہے تو اس کے سارے کھلاری من آف بھی میچ کے لیجئے نام لو مجھے نام سے انٹریسٹ ہے نام سنو 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 میں وہ ہی بتا رہا ہوں ہاں ہمارے راکھتی ادجک جینے میں وہ سبا کی ہمارے جو راکھتی مہا سچی بہن سی اپال سنگ جی انہوں نے خند گھور محنت کی انہوں نے راکھ اگر کوئی حق دار ہے اس جی کا تو چاچا شی پال ہے ہے نا اب ان کا حق ملنا چاہیے چاچا نے پوری ثابت کر دیا کہ سنگ اگر سنگ بہت خوبی روپ سے جانتے ہیں سمجھتے ہیں آپ لوگوں کو سمجھ آیا کی نہیں آیا پلیز 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 پھر میں دیکھئے اس کو جو جمعیداری دی گئی تھی اس نیتا نے اس کارکرٹا نے بخو بھی سے جمعیداری نوائی جب جیت ہوتی ہے تو کوئی میرے میرے سسٹم ہے جیت ہوئی تو موڈی جیت ہوئی تو چاچا شیپال میں گلت ہوں تو بولی تلی چاوڑا تم گلت ہو چاچا شیپال مین ہو دا میچ ہے کی نہیں بولی دیکھو پہلے پوری بات تو سنو یا بات ہی سنو تو دوسری دوبی آپ گھما رہے ہیں میرے کو جلے بھی نہیں سمجھ میں آتی میں سیدھی بات میں بلکل نہیں گھما رہا ہوں جس کی جو جوا جواب داری تھی اس نے اپنی جواب باری بھائی اور اس میں سب سے بڑی جواب باری چاچا جی وہاں رہے انہوں نے پوری پلاننگ سے کام کیا سلام کرتے ہیں سلام کریں سلام کے ساتھ انام بھی چاہیے سنیل جی دوبے جی کہہ رہے یہ چناؤ کا نتیجہ سنکیت صاف ہے اوپی راجبر جی کو نفٹا دیا یہ انیتا جی کی پارٹی ہے بہت بولے کہ آگئے ایسا نہیں ہے پہلے سابت کرو چناؤ جتاؤ پھر منتر لے جاؤ یہ تو جھوڑ جھٹکا دھیرے سے لگ گیا سنیل جی نہیں مانی شریع راجبر جی کیون مانتری تھے اور ہم لوگ آئیو میں میمبر بھی تھے ہم لوگ کے پاس بہت پورٹ پولیو تھے ہم لوگ مانتری پات یا اس طریقے کے لالچ میں ہوتے تو 2017 کی سرکار کو بھی چھوڑ نہیں کرتے منترالے کا کوئی لالچ نہیں نہیں نا نمبر ایک بات دوسری بات میں بتا رہا سیدھی بات سیدھی بات ابھی سماج وادی پارٹی کے بھائی پروسطہ کہہ رہے تھے مگر ابھی ان کو یہ نہیں پتا ہے کہ ابھی سماج وادی پارٹی کا کوئی ورش نہیں تا یا اکھلیس یاد ہو سننے ہوں گے تو ابھی سنانے کا کام کرے گے کیونکہ یہاں پر آج اکھلیس یادو جی اور شیوپال یادو جی کو وہاں پر لگایا مگر ابھی پروکتار ہو دے شیوپال یادو جی کو بھی وہاں پر لینے کا کام کیا ہو چاہے چھوٹا چھنا ہو چاہے بڑا چھنا ہو ہم لوگ اسی میں بیٹھ کر چھنا لڑنے کا کام نہیں کرتے ہیں اس چھنا کو جو ہماری سپتہ کو چھوڑ کر نہیں جاتے سپتہ میں ہم تھے ہمارے نیتا راستی ڈیل مانی سوی عمر کا راج بردی کیون منطری تے ہمارے آن نے کچھ فرمایا تھا کچھ فرمایا تھا عدیر کی بدھی بارہ بجے کچھ یاد آیا دیکھئے چناؤی وقت بھی اور ہوتے چناؤ کے سمیہ میں ووٹر تو کس طریقے سے ان کے پاس تک ہم اپنی بات کو پہنچانے کا راج بردی تمہیں بھارتی جنتہ پارٹی کے ساتھ میں دیکھ لیجے بھارتی سماج پارٹی نے جتانے کا کام کیا اور آج سیت آلیس سے ایک سو پچی جو سماج پارٹی پہنچی تھی آپ پوروانچل کی دھرتی پر دیکھ لیجے آج 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 دیکھ ایک مددہ دیکھ 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 کس کمجوری کی چناؤ ہارا گیا کس کمجوری دمی دھری آپ کی تھی آپ لوگوں نے کمٹ منٹ کیا تھا نیتا جی کو ہم چناؤ جتا لائیں گے کمیٹ منٹ آپ کا تھا آپ نے کہا کون جتوا آیا سینہ ٹھوکے ایسے کون جتوا آیا مجبورتی لڑنے کا کام کرے گے دو میری بولتے دے سینہ ٹھوکے سوچ بھی چاہیے دو میری جلدی سے بھو چناؤ میں اکھلی یادو جی جس طرح سوید بات سامان پارٹی کے راستی ادھے جی کو لے چلنے کا کام کرتے تھے تب ہم لوگ صحیح سوید ہمارے پاس بوٹ کی طاقت ہے اس لیے اکھلی سوید چلنے 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 کیوں نہیں دکھائی آپ نے کیوں نہیں دکھائی سوید جی جلدی سے دکھائی بھی پڑھے گا کہا کہا وہ ملنے کا کام ہوا ایسا نہیں ہے کہ اس چناؤ کو ہارنے کے بعد بیٹھنے جلدی سے تلک یہی تو میں کہنا چاہتا تو جو آپ نے یہ بات کہی کہ جب یہ ہمارے ساتھ تھے تو یہ انہوں نے خوب برچار کیا کہ ان کی 111 125 کل ملا کے جو آئی تھی وہ میری دم پہ آئی تھی ٹھیک ہے اتنے بڑھا چناؤ کو اگر جو آدمی کر ہم تک ابھی 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 بھودیو کو چرچہ میں لے بہت دیر سے بیٹ کر ہیں بھودیو جی یہ کہہ رہے ہیں کہ یہ انڈیا گڑ بندھن کی جیت ہے میں سمجھ نہیں پایا انڈیا گڑ بندھن سے کیا لینا دینا چناؤ کا کی ہمیں یہ سمجھنا پڑے گا کہ آج جنتا کا موڑ کیا ہے ہمارکی جنتا پارٹی جو سکو چلی ہے اس کے پر دکی بات ہے چونکہ جس اتر پر ریس پر یہ جوڑکا بجاتے تھے وہاں انہوں نے دیکھ لیا میں آپ کو نشتی طور پر بتانا چاہتا ہوں کہ پورے دیت کے اندر یہ دیکھ آپ نے اتر وارک کا جنٹ دیکھا اتر وارک میں چیز جیتے ہیں پر پرامن دوسیس جیتے ہیں تو نشتی طور پر آج جو پورے دیت کا جو موڑ ہے وہ یہ جان چکا ہے کہ یہ کیول جمدے بات سرکار ہے دیت کے لوگوں کو آپت میں لڑوانے والی سرکار ہے چونکہ آج دیت کی جنتا بات کرنا چاہتی ہے میگائی پہ بات کرنا چاہتی ہے نہیں وہ منچ پہ نارے لگانا وہ میرے سامنے میں ایک بات بودے بھائی مجھے ایک پریکٹیکل بات کروں میں آکڑے لے کر بیٹھا ہوں آپ کیا رہے ہو انڈیا گڑواندن سے لینا دینا ہے اس کا تو پھر میں آگے بات کروں نہیں بلکل انڈیا گڑواندن میں آج لڑائی بیچار جارہوں کے بھائی ہے ایک طرف آج میں جلتا پارٹی ہے ایک منٹ رکھو نا ایک منٹ رکھو میں نے اس کیوں پوچھا آپ صرف اور صرف کیرل میں چناؤ جیتے ایک سیٹ پر ٹھیک آپ کہیں کہ نہیں ہم تو کونوں ہاتھوں میں لڑوں ایک منٹ رکھو نا ایک منٹ ایک منٹ فیکٹ پر بات کریں گے اگر یہ انڈیا گڑواندن کی جیت ہے باگیشون میں آپ چناؤ لڑے ادھارن کے طور پر ٹھیک پرتیاشی تھا آم آدمی پارٹی کا انہوں نے پارٹی چھوڑی آپ نے جوائن کروایا ان کو کہا ہمارے پر پرتیاشی نہیں چناؤ لڑوا ٹھیک انیتہ جی سنیے گا اور دوبی جی آپ بھی سماج وادی پارٹی نے وہاں پر پرتیاشی اتارا کس نے سماج وادی پارٹی نے جس کا نہ ٹین میں نہ تیرہ میں کوئی لینے دے نہ اترا کھنڈ میں جہاں پر ستر کی ستر سیٹوں پر جمانت جبت ہو جاتی ہے انہوں نے کہا کہ اتارا پرتیاشی کونسی بیچار دھارا کی بات کر رہے ہو بھو دیشن مہ جی یہ بیچار دھارا آپ کی انڈیا والی جہاں پر آپ آپ چھے سو ساڑھے چھے سو ووٹ لے کر آئے ہیں وہاں پر بھی سپورٹ نہیں کر رہے ایسی دکھا پر جمانت جبت ہو جاتی ہے آپ کی کونسی گھڑ بندر کی بات کر رہے ہو آپ سلک جی اب میں اس کا جواب دوں جی سلک جی کہیں جمانت جبت ہوتی ہے یا نہیں ہوتی ہے وہ چناب کا بچہ ہے جو جنتا جنتا کا جنادیس ہوتا ہے وہ سب کو شکر کرنا چاہیے لیکن ان چنابوں سے یہ دیکھنے والی بات ہے کہ جو آگے آنے والے چناب ہیں چاہے وہ راجیوں کے چناب ہوں یا کندر کے چناب ہوں وہاں بھارتے جنتا پارٹی سے کس پرکار موہ بنگ ہو چکا ہے اور دیس کی جنتا پارٹی سے ساتھ چناب ہوئے ایک آپ جیتے ہیں پھر میں کیسے مان لوں کہ موہ آپ سے جڑ گیا ہے لوگوں کا نہیں کتنا کتنی کتنی سیٹ ہے جیتی انہوں نے دیس کے اندر بتائیے انہوں نے تو تین جیت لیے ایک چناب میں آپ تو ایک پر آئے نہیں اور دوسری پارٹی اور میں نے وہی کہا نا کہ دیس کی جنتا دوسری پارٹیوں کی طرف دیکھ رہی ہے جو بھارتے جنتا پارٹی جو موڈی جی اور یوگی اس کا جنگ کا بجاتی تھی آج ان کے دیس کی جنتا جان چکی ہے اتر پر دیس کے اندر جو حالات ہیں آج جو بہروس کا پڑوسی کے گھر میں آگ لگیے پڑوسی کے گھر میں آگ لگیے تو ہاتھ سکھ میں مجھ آ رہا ہے آپ کو آپ یہ کہہ رہے اپنے سے کوئی لینا دینا نہیں اپنے گھر میں مجھے ایک بات بتاؤ گھوسی میں دوبے جی کی پارٹی دیتی ہے آپ کو کھو کریٹ چاہیے آپ نے کیا کیا اس میں کیوں کریٹ دے ہم آپ کو دو مہینے اور رکھیے دو مہینے بعد مجھے پڑوسی چھتی سکھر راجستان اور تیلنگانہ وہ پتہ چل جائے گا نہیں یہ نیتا جی یہ کمیسٹری مجھے سمجھ میں نہیں آ رہی یہ کہنے کی کریٹ ہمیں چاہیے گھوسی میں سناو جیتے یہ ہمارا والا مسئلہ ہے میں سمجھ نہیں پا رہا ہوں انہیتا جی دیکھیں کاملیس کا مطلب یہ ہے کاملیس کیا یہ کہنا چاہتی ہے کہ بی جی پی ورسل ہوتے لوگ چلتی ہیں انہوں نے کہا کہ جہاں بھی جیتا ہے وہاں ہاں بھی جیتے ہیں ملہا ہر ایک کو اپنا سمجھتی ہیں یہ کیونکہ ان کو کہہ بی جی پی سے دکت ہے اس کے بعد یہ لوگ آج سوال وادی پارٹی کے ساتھ کچھ کہے چکے ہیں آج ان کو یہ لگتا ہے کہ امودی ہو جوگی کہ انشی نے بھی ہروا دیاں دیم بڑے خوش ہوتے ہیں لیکن بھی وہ اپنا تو جیتا 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 آپ اپنی رہی رہی بحاجہ چلتی جو جیتا جہاں بھی جتا مجھتا جیتا جناب یہ اپنی رہی کے پچھا میں چلتے رہی ہماری سمجھتا جا ہے جنگ نے اس کاری رہی بحاجہ نے اس وقت کو اچھا کر رہے ہیں لیکن یہ ہے کہ جیسے بیر آل بھی خوشے باتیں کارکراؤ کی پارٹی ہے آپ کی طرف پریوارواج کی ہماری کی پارٹی نہیں ہے آپ اپنے ہاں میں کہنا کہ پریوارواج کی پارٹی نہیں ہے کارکراؤ کی پارٹی ہے موسیقی היی آپ نے کہا ہے آپ نے کہا ہے آپ کو دکل موڈی جی سے امال آپ کو دکل کہا ہے آپ کو دکل موڈی جی سے امال آپ کو دکل موڈی جی کے ساتھ آپ نے نمبر پیکس آپ نے دیکھنا ہے اس کے بعد آپ کو اس میں دکت ہو رہی ہے سب سے زیادہ آپ دیکھ رہے ہیں آپ دیکھیں گی ٹونٹی میں بھی اس کے بعد اچھا جی ٹونٹی آ گیا چناؤ جی ٹونٹی آ گیا آپ جی ٹونٹی سے چناؤ جیتیں گے چو بیس کا چلی اچھی بات میں جی ٹونٹی کی بات نہیں کہہ رہا میں یہ کہہ رہا ہوں کہ آج کم سے ہم سب کو ہم لوگ سب کو جھوڑ کے چل رہے ہیں آج موڈی جی ایسا اچھا چاہ کاری کر رہے ہیں آج مسئلہ وہ برینڈنگ والا ہے آپ یہ کہہ رہے ہیں ایک منٹ میں آپ کے نئے ساہی ہوگی میں آپ کے نئے ساہی ہوگی کو کارکر ملانا چاہتا ہوں کہہ موڈی جی کے لئے بولو ایک چسرے کار کرنا کاروز کا کہہ موڈی جی کے لئے جیس کا بزار منتری کون ہے انیتا جی آپ کو کیا جو آپ سے وہ نہیں جیس کی جلتہ نے موڈی کو بزار منتری بنایا ہے موڈی جی ایک منٹ بودے جی کیوں آپ اپنا بی پی آئی کر رہو ایک منٹ ایک منٹ ایک منٹ ایک منٹ آنیتا جی ایک منٹ ایک منٹ بودے جی کیوں آپ اپنا بی پی آئی کر رہو ٹھیک ہے آپ ساتھ میں سے ایک جیتے بتا دیا میں نے اب اتنا گصہ اچھا نہیں لگتا پھر بھی کہہ رہو کریڈٹ ہمیں دو تو ٹھیک ہے ٹیم انڈیا وہ جو ہے ہے ایک مناٹ میں exit pole پھر ایک الگ بحث ہو جائے گی میں تو جنتا کے جنہ دیش کو مانتا ہوں وہی سرما تھے ٹھیک ٹھیک ابھی آنے تو نتیجے پھر چرچہ کریں گے اس پہلک سے ہاں دوبے جی اور سنیل جی سنیل جی میری ایک ریکویسٹ ہے ایک بھاو ہے من میں پہلے آپ مجھ سے پرومیس کریے کہ آپ ڈیویٹ چھوڑ کے نہیں جائیں گے میں ڈیویٹ چھوڑنے والوں میں سے نہیں ہوں ٹھیک اب تھوڑا آگے بڑھتے ہیں میں جانتا ہوں سنیل جی لیکن میں چاہتا ہوں کہ ایک چھوٹا سا بیان ہے اگر آپ سننا چاہیں تو آپ کے نیتا راجبر جی کا ہے ارز کروں میں بلکل آپ کر سکتے ہیں اس کے لئے سنیل جی نے کہا راجبر جی کا بیان پلے کریے تھوڑا پرانا بیان ہے تھوڑا پرانا لیکن ہے دلچسپ کھوچ کے نکالا ہے پلیس پلے کریے آپ کو بتا دوسا کہ یہ اونپرکاس راجبر کے ناک کا چناؤ ہے اس چناؤ کو دار چوہن نہیں اونپرکاس راجبر لڑا ہے اس کو چناؤ کو ہم کو آپ کو مل کر کے جیتے ہیں تو بتا دوسا چناؤ چیز جب نیسان اس نے کعبہ ہم نے سرگے بولا ہم بولیں گے نیسان کعبہ کامال کا تیچھلی بار ہمانے ڈالی دوسرے جگہ بھائی ہے ہم نے بہت بڑیسان ہیں بچارے بہت بڑیسان ہیں لیکن ہی نا جانتوان کی گھبڑاں مت دولو جتنا دھوکہ ہم نہ دے لے ہمارے میتن کے اوکر بیاج تاہید یا کمیدری بیاج تاہید تو ہم لنکا کے ہم صحیح نہ پہنچا دے لی تصل اپنے ماں باپ کا بیکا نہیں گھبڑاں جانتوان میں بیٹھ ہو جائی ایٹیان آوچوڑوں میں بیٹھ ہو جائی جہاں جہاں ہم تیار ہی لے ہم لوگ تو ہمیشہ تیارے رہی لے اینا غمنڈگر ہی ہم پرکا سرائی بھر کے ختم کھے دے ہمیں کا ختم کر بے بھائی اب تو ختم ہو جوا کی سمجھلا بلیس سا لگاتار سکتائی سے بیپرچ میں بیٹھا کا جوبار کھالی بناوا جیتے کا بات چھوڑ دیتا بولا صحیح کتے گلت کتے ہی کنا بٹو جائیں کنا بٹو جائیں کائی پوٹ پا کھاتا نہ کھولی وہ ٹوائے نہ پائی ہیں کائی خبوتن کو ہم دیکھلے بھائی سنیل جی پلیز اگر سکرین پر آ پائیں سنیل جی کہہ رہے تھے صحفہ ہی نہ پہنچا دیا تو اپنے ماں باپ کی اولاد نہیں کچھ ایسا بول رہے تھے بلکل سن رہا تھا اور واقعی میں اب آپ دیکھیں نا کی سیفائی کیا خلی سیادو جی نہیں جائیں گے کیا اب بتائیے سیفائی نہیں جائیں گے لیکن آپ نے تو یہ بھی کہا تھا کہ ناک کا چناؤ ہے تو ناک کٹ گئی کی بچی ہے یہ دیکھیں نے نے دیکھیں ایسا ہے تلک جی ہمارے راستی اردج جی جنتہ کے بیچ میں رہنے کا کام کرتے ہیں ہمارے راستی اردج جی اے سی کے کمروں میں بیٹھ کر چناؤ لڑنے کا کام نہیں نہیں وہ تو سب نے دیکھا کہ کہہ رہے تھے کہ ساٹھ لوگ بھی کٹھے نہیں ہوں پا رہے تھے کچھ ان کا وائرال ہو رہا تھا معاملہ میں یہ پوچھ رہا ہوں آپ سے کہ یہ ناک بچی کی ابھی کٹ گئی نہیں نہیں دیکھیں ایسا نہیں کہ ایک چناؤ ہارنے سے کسی بھی طریقے کی کوئی کسی کی ناک کٹ گئی ہے پورا ڈیا گڑ بندن راستی اردج مانی سریوم پرکار راستی اردج جی نے وہاں پر چیتنی کچھ ان کی بسکت ainda اللہ relaxation اگرین کا کام کر رہا تھا بیجerspresa نے کہہ رہے تھے walls عودوں سے کھانی cetera لیکن نے کہہ رہا تھا کہ پر چیتنی کا تو پر چیتنی کی نہیں آیا تو پورا резarlaستی اردج مانی سریوم پرکار راستی ڈیوکان وار طوش کی ایرkی تو نتا جی نے کہا کہ مقرین ٹھو ڈی؟ یہ سب بیاج کے ساتھ کس نے لٹا دیا یہ کہہ رہتے ہیں کہ بیاج کے ساتھ لٹا ہوں گا میں بیاج کے ساتھ کس نے لٹایا گوشی کے جنتا نے بیاج صحیح لٹایا کی نہیں لٹایا چناؤ آیوگ کے اوپر عارف لگائیں گے کہ چناؤ آیوگ نے صحیح چناؤ کر آیا یا گرہ چناؤ کر آیا چناؤ آیوگ مسئلہ اوپی راجبر ہے میں اس پر ہوں ابھی بھی راجبر جی نے کہا کہ میں نے اگلے شادوں کو لٹایا میں نے بیجے بھی کو جتایا آپ مجھے گھمارے ہیں راجبر جی کی ناگ بچی یا کٹ گئی راجبر جی کی پرانی بات ہو سیوپال یادو جی کو بھی دھکا دینے کا کان کیا تھا نہیں پرانی بات تو پھر وہ آپ لوگ نے چاہتی سوگت سمتوں کا اور کہا تھا کہ بارہ بجے بدھی والا مسئلہ ہے آپ نے کہا تھا دھیر والا بارہ بجے بدھی پھر یہ بھی پرانا بیان ہے ایجنٹ بتایا تھا تو اب یہ بتائیے کہ سماز لادی پارٹی کے پروکتہ بتائیں گے کہ ابھی سننا ابھی سننا میں کسی سے بیچ میں نہیں بولتا ہوں میں امیس کرتا ہ ہوں کہ مجھے بیچ میں میں جا بھی جاتا ہوںió پہلے بول بیتا ہوں کہ میں ل�ے بیچ میں کوئی نہ بولے اور میں دوسرے کے پیچ میں میں یہ پول نہ پسند کرتا ہوں ابھی آپ نے ایک عہدی ہو بکھایا سنایا اور اس نے یہ بطایا کہ میں آپنے باب کی اولاد نہیں ہوں ماں باب کی اولاد اب یہ کون سے باب کی اولاد ہیں یہ پہلے تو ان کے راشتی اجزہ carbon بتائیں کہ یہ کس باب کی اولاد ہیں یہ میڈرے کو بولنا نہیں ہے لیکن جب میرے اگر یہ لوگ اس طریقے کی بھاقاؤ کو اپنے چون سیما اس کی اعلان گانجے ایک مینے وہ بھی اکلیس یادو کا وہ بھی دکھانے کا کام کریے وہ بھی دکھانے کا کام کریے وہ بھی دکھانے کا کام کریے شپال یادو کو کس طریقے سے بی جے پی کا ایجن بتاتے تھے وہ بھی دکھانے کا کام کریے تو کہنے کا مطلب آپ بھی کچھ اپنے وہ ویڈیو بھی دکھانے کا کام کریے وہ وقت بھی بتانے کا کام کریے سنیے تو سہیر میں آپ کی بات آرہن سے سن رہا سنیے میری بات تو پہلی بات تو یہ ہوتی ہے کہ وہ کس مہابات کی اولاد ہیں یہ انہیں بچانا پڑے گا فرید کانفرنس کر کے کہ میں اس کس مہابات کی اولاد ہوں نہیں نہیں تو میں بتا رہا ہوں جس طریقے سے اکلیس یادو نے بھی اپمان کرنے کا کام کیا تھا تو وہ بھی بتائicted آپ سے طرف یہاں کمان کرنے کا کام کیا تھا ابھیل제가ہ گNONAzar cổتہ میں کام کیا تھا مالی مالی ساہہ تھا دوبھے جیتے ہیں سوهاabsítا سنین جی ایک منٹ ایک منٹ ایک منٹ ان کو اپنی بات اکھنے دیجے دوبے جی کو دوبے جی پلی جب آدمی عوقات سے باہر جاتا ہے تو نشت طور پر اس کا بناس ہوتا ہے اور یہ آپ کو سویکار کرنا پڑے گا آپ کے راجتی ایب دیچلی جینا جو جو بولے وہ نشت طور پر سب آدمی کو سوہ نہیں دیتے وہ بھی راجنیٹی میں راجنیٹی میں اپنا ایک لیمٹ ہونا چاہیے کہ بھئی اس سے زیادہ ہمیں نے چوڑی کل ہمیں آکھیں بھی دوبے جی آپ کا فریم فریز ہو رہا ہے فریم فریز ہو رہا ہے ایک منٹ یہ آنیتا جی یہ راجبھر نے کہیں یہ مسئلہ وہ والا تو نہیں ہے راجبھر جی نہیں ہے کھیل کر دیا ایسا نہیں دیکھیں چناؤ ہے بھاچنیٹا شاد ہی دیتے رہتے اس کو بہت زیادہ اس میں نہیں لینا چاہیے کوئی بھاچنیٹا آپ جانتے ہی ہیں کہ اس بھاچنوں کا کوئی چناؤیٹا اس کو طول نہیں لینا چاہیے کیسے ایسا کہہ دیا اسے ویسا کہہ دیا آنیتا راجبھر جی کو سیریس نہیں لیتے آپ لوگ سیریس کے بات نہیں ہے چناؤی بھاچنیٹا بھاچنیٹا کیسے بھانتا ہی دیکھیں ایسا چناؤی بنانکہ وہ یہ کہہ دیا اپنے ماں پہ چناؤ ہی دیتے ہیں بھانتا ہی دیکھیں ایک سیکنڈ بہت کچھ چناؤ ہے بہت کچھ ایسا کہا جاتا ہے جنتہ کسام بہت نگھیں اپنے آپ سے بکھا رہے کہ کوئی بات کہہ رہے ہیں کہ آپ منج پر یہ کہیں گے کہ اگر نہ کر دیا تو ماں باپ کی اولاد نہیں تو یہ کہتے ہیں وہ کہا جاتا ہے کیا ایسے راج بھر جی تو کہہ سکتے ہیں یہ تو ٹھیک ہے آپ کی بات میں سمجھ گیا راج بھر جی کے سوا کوئی اور نہیں بول سکتا یہی کہہ رہے ہیں نیتنی اس سے سکتے بڑی بات ہے جب آدمی تناوی بھاشن دیتا ہے اس میں کچھ بھی کہتا ہے کسی راج بھر کی ہمت نہیں ہے اور یہ ہے اور وہ ایسے سے بول دیتے ہیں بھو دیو جی بھو دیو جی بھو دیو جی کچھ کہنا چاہ رہے ہیں اچھا راج بھر جی کے اوپری بھو دیو جی آپ کیا سمکشہ کریں گے ان اپ چناؤوں کی میں نے بھی چیزوں کو سنا لیکن آج دیس کا جو اوبرال دیس کا موڑ دیکھا جائے کیونکہ ان اپ چناؤوں کو آپ دیکھو گے تو جو آنے پارچ راجوں کے چناؤں اور اس سے میں جو لوگ سوا کا چناؤں اس پر اس کا اثر پڑتا ہے تو مشت طور پر آپ یہ کہیے کہ سفا جی تھی یا پھر کوئی اور پارٹی جی تھی کہ راج بھر جی کے ہارے سب سے بڑی بات یہ ہے کہ وہ پارٹی جو یہ کہتے تھے جو دیس کے پیزان منتری کہ ایک اکیلا سب پر بھائی وہ آج وہ آج آج ان کو پتا چل گیا ہوگا مجھے لگتا کہ آپ کو نیند بھی نہیں آئے گی کہ چہ سے ہم دو جار چوہیس میں جیتیں گے سمکشہ تو اس بات بھی کرنی چاہیے کہ آگے آنے والے راجیوں میں چناؤں میں جیتیں گے سمکشہ میں بھی کر دیتا ہوں بھودی بھائی سمکشہ میں بھی کر دیتا ہوں پلکل ادھارن کے طور پر پنشیم بنگال جہاں پر ممتہ دیدھی چناؤں جیتی ٹی ایم سی اپ چناؤں کی بات کر رہا ہوں اس کے بعد آپ آئیے جھارکھن جہاں پر جے ایم ایم چناؤں جیتی ٹھیک ہیمن زورین کی پارٹی جے ایم ایم چناؤں جیتی پھر اس کے بعد آئیے آپ اتر پردیش جہاں پر سماجوادی پارٹی چناؤں جیتی اس کا ایک مطلب یہ بھی ہوتا ہے کہ یہ شیطریہ دل یہ ثابت کر رہے ہیں کہ آپ کی طاقت اور وجود کے بینا یہ چناؤں جیت سکتے ہیں اتر پردیش میں آپ کی بارگننگ پاور اتنی ہے کہ دو پرسنڈ اخلے شادہ کئی بار سمجھا چکے آپ کو گلت تو نہیں کہہ رہا نہیں سلک جی کونگریس پارٹی نے ہمیشہ ہی شیطریہ پارٹیوں کو بڑھنے کا موقع دیا ہے 1947 کے بعد سے جس بھی شیطریہ پارٹی کے ساتھ اگر گٹواندر رہا ہوگا تو اس کو بڑھنے کا موقع دیا ہوگا شرمہ دی آپ نے شیطریہ پارٹی ہوگا یا تو اس کو گٹواندر ٹوٹنے کے بعد اس کو دیسروہی قرار دیا گیا ہے یا اس کو پوری طرح ختم کرنا شرمہ دی اتنا بھی مت کرو اتنا بھی مت کرو بھودے بھائی یہ بولو کہ یہ ادھکانش وہ پارٹیاں ہیں جو ہم سے روٹ کر جنہوں نے اکیلے دم پر پارٹی بنا لی یہ بولو نا جنہوں نے ہم کو گالی دیتے ہوئے الگ پارٹی بنائی اور شیطر پر آج راج کر رہے ہیں الگ الگ راجوں میں نام لوں کیا اگھونی بات کیوں بولتے ہو سبھی کو یہاں پر پارٹی بنانے کا دکھا رہے ہیں ہاں تو یہ بولو نا یہ کیوں کہہ رہے ہو کہ ہم نے شیطریہ دروں کو بڑھا دیا مولان سنہوں نے سنگ ادھکا یا شھرت پواہر جی کو آپ نے سنگگ KIYA تھا یا منتا دیدی کو آپ نے سنگگ KIYA تھا آپ نے تو انکی جڑے کٹنے کا کام کیا پارٹی جنتہ پارٹی کی طرح نہیں کہ اگر بٹو بندن چھوٹ گیا تو یہ دیس دروئی ہو گئے یا پھر ان کو پوری طرح ختم کرنے کا کام کیا سبتہ میں آنے کے لیے ان کے ساتھ میں سرکار بنانی ایسا کام کانگریس پارٹی نے نہیں کیا ہے کہ دیس دروئی گوزت کر دیا نشجد طور پر آیا کوئی کسی کو ختم نہیں کرتا جنتہ جواب دیتی ہے اور جنتہ نے جواب آپ کو بھی دیا ہے یہ جنتہ ہی ہے جنتہ ہے سب جانتی ہے ایک منٹ ایک منٹ ایک منٹ ایک منٹ ایک منٹ ایک اور سیاسی دلچسپ ایک منٹ پہنی بار ہوا ہے ہاں ایک منٹ بودے جی ایک بات میں جاننا چاہا تھا سنیل جی دوبے جی ہو سکتا ہے کہ میں غلط ہوں اس کو کریکٹ کریے گا یہاں مسئلہ اوپی راجبھر جی کا ہی نہیں تھا صرف ایک اور فیکٹر تھا جیسے میں نے کہا نا دوبے جی کہہ رہے تھے کہ بھئی کون جتا ہے اکھلے شادہوں کو ہم جتا ہے ہم اگر میں نہ ہوتا تو اکھلے شادہوں کتنی ویدان سبہ سیٹے نہیں جی سکتا تھا ایسا ہی کچھ کہہ رہے تھے لیکن ایک فیکٹر اور ہے اس میں یہ فیکٹر ہے اوپی راجبھر بنام رام اچل راجبھر رام اچل راجبھر یہاں مسئلہ ووٹ بینک کا ہے اور سنیل جی بھاری پڑ گئے اوپی راجبھر جی پہ رام اچل راجبھر سمجھ رہے ہیں میری بات سر جس ووٹ بینک کے آدھار پر آپ کہہ رہے تھے کہ ہم ان کے نیتاں ہیں ہم سماج کا نتیب کرتے ہیں وہی سماج آپ کے ساتھ نہیں کھڑا ہوا سنیل جی وہی تو راجبھر جی کہہ رہے تھے کہ بیس دنوں میں مجھ سے کہا تُو بے جی مجھ سے کیا کہا اور بیس دنوں میں اکسٹ آدمی کٹھے نہیں ہو پائے بھو میں یہی بولا تھا نا راجبھر جی نے کہ بیس دنوں میں ہم اکسٹ آدمی نہیں جمع کر پائے اکسٹ خود کہہ رہے تھے سنڈا میں نے بولے اکسٹ آدمی نہیں جمع کر پائے گاڑی گاڑی تھی تو پورا کا پورا وہاں پر چیترہ ایسا ہے پوری طریقے سے محنت کرنے کا کام کیا راجبھر جی نے اور رہی بات پی ڈی اے کی جس طریقے سے بتا رہے کہ اکلیس یادو پی ڈی او بڑا کر آپ بول تو لیرا چاہتے ہیں پی ڈی اے کا مگر حصے داری دینا نہیں چاہتے ہیں آپ کی چارچار بار اکسٹر پدیس میں سرکار رہی چارچار بار آپ مکمنتی رہے اب آپ نے پچھلوں کو حصے داری دینے کا کام نہیں کیا تب آپ کو ارکوانسٹی پال بنجارہ کھنگار راجبھر یہ یاد نہیں آئے جوگر ان لوگوں کو حصے داری دینے کا کام کیا ہوتا تو شاید آدھا راجبھر جی پارٹی نہیں بناتے تو آپ تو صرف حصے داری کس کو دینا چاہتے تھے اس وقت آپ نے سب نے دیکھا کہ جوگر سانے میں اٹھا کر دیکھتے دو بی جی جواب دیجے بات تو ختم کریں یہ اس کے باتی بولوں گا میں نہیں یہ راجبھر جی کی پارٹی سے اتنی جلدی نہیں رکھتے ایک ساتھ میں 36 جاتی گنوا دیں گے ایک سانس میں سنیل جی بلکل بلکل اس لیے نہیں رکھتے ہیں کیونکہ آج ہم لوگوں کو بولنے کا کسی نے موقع دیا کسی بھی پارٹی نے موقع دیا تو وہ پارٹی کا نام سوال دیو بھانتی سمال پارٹی کسی نے نیتا بڑھانے کا کام کیا تو وہ نیتا ہے مالی رہتی ہے سنیل امبرکار آلبر جی یہ اس لیے ہم لوگ بولنا ہے آج ورنہ سمال پارٹی کی سرکار رہی ہم بھی پچھلے سے آتے کبھی بھی سمال پارٹی کے سنیل جی آپ اتنا بھی نہیں نی آپ کی رپورٹ کارٹ میں آج آیا فیل لکھا ہوا آیا فیل اب اتنا آج کے دن تو کم سے کم رکھو ہے نا ابھی رپورٹ کارٹ آپ کو آپ کو بولا گیا تھا آپ سے پوچھا گیا تھا آپ دارہ سنگھ چوہان کو چناو جتا دو گئے تب آپ نے کہا ہاں ہم ہی جتوائیں گے کوئی عورت جتوائیں سکتا مائی کالال آپ کی رپورٹ کارٹ پہ فیل لکھا ہوا ہے آج بس یہ اتنا چھوٹا سا نیچوڑ ہے دوبے جی پلیز اپنی بات پوری کریے یہ پورا رپورٹ کارٹ نہیں بنایا جا سکتا ہے ابھی بہت سے چناو ہیں آپ دیکھیں گا یہ بات مجھے نہیں بی جے پی آلہ کمان کو سمجھائیے گا آپ لوگ بلکل بلکل جنہیں یہ یہ میں نے کہا نا انیتا جی کی پارٹی جہاں آپ سوچنا بند کرتے ہیں وہاں شروع کرتے ہیں پہلے بولے کہ جتوائے کے لاؤ پھر منترالے ملے گا پہلے آپ نے کہا نہیں شپت گرین کر واو جی ہمارا جی بولے نہ جتوائے کے لاؤ ثابت کرو ثابت کرو پہلے آن پیپر کہ آپ میں آج بھی وہی قوت ہے یہی تو فرق ہے سماجبادی پارٹی اور بی جے پی میں سب کو معلوم ہے کہ آواز ملا ہوا تھا آپ کو سنیں گے ٹھیک ہے نا آواز ملا ہوا تھا آپ کو منترالے کا آواز ملا ہوا تھا سب کچھ ملا ہوا تھا کام بھی ملا ہوا تھا لیکن آپ نے چھوڑ دیا ٹھیک میں آپ کی بات مانگیا دوبے جی پلیز جل دی سے پھر اگر احمیانیتا جی کے پاس تلک جی بچار کریے آج چناؤ آج پہ موگ میں وہاں پہ انہی کے کار کرتا ہے ان کی کالک پوتے ہیں آپ سوچئے انہی کا ان پر سنی چالو ہو گیا ہے سنی آب ہی ہو رہا ہے ان کی پانوٹی بیٹھ گئی ہے دوبے جی ان کو دوبے جی ایک منٹ ایک منٹ ایک منٹ اگر کوئی ایک منٹ ایک منٹ میری بات سنگیے آج اگر کوئی اترس دیت سے سب سے زیادہ خوب ہوگا تو وہ یوگی آزیسٹنات میں آپ کو سچ ہوتا رہا ہوں آج یوگی آزیسٹنات بازوان گورکنات کی پنجا کریں گے بیٹھ کے لیکن کو مالوں میں کی سب سے بڑا کانٹا جو تھا جو آئے دن پنچ ووٹا بیٹھے کو اور جس کے جو پریشان کرتا جاتا وہ ختم کر بیٹھا جو جیسا آپ بتا رہے یہ سیت ہاں نے سب راڈبر کی منٹری پر نہیں گیا دووے جی ایک منٹ آرام سے ایک منٹ میں ایک بات جاننا چاہ رہا تھا اگر آزیمگرد اور رامپور بھی اکھلیش ہی چلے جاتے تو جیسے گوسی گئے آزیمگرد اور وہاں کا سچیویشن آٹھا ساپ دیکھئے وہاں کا سچیویشن آلگ آجا یہاں دیکھو ایسا نہیں وہاں جب پارٹی بیٹھے کرتی ہے کی کس کو کہاں جانا ہے اچھا اچھا اکھلیش یادہ بھی تیہ کرے کہ میرودے جانا ہے اور پارٹی کے نیتہ کہیں گے کہ آپ کو نہیں جانا آپ ایسا کہہ رہے ہو پارٹی بیٹھے ہی بیٹھے ہی جدویوٹ ہے اگر ہے ریپورٹ آٹی ہے یہ بولا آزمگرد راڈپور تو وہاں بھی چمتکار ہو جاتا یہی بولے نا کہ گھر سے باہر نہیں نکلے تھے نہیں گھر سے باہر نہیں گھر سے باہر میرے راشتی اگرد جی لگا چار بھوم رہے ہیں ہاں تو آزمگرد راڈپور بھی جانا چاہیے تھا ہے آزمگرد راڈپور ٹھیک ہے اگر ٹھیک ہے ایک ہے اگر اگر میں صرف چار منٹ میں انیتا جی سے بات چیت کرنا چاہتا ہوں بینا کسی بیروت کے ازادت ہے بھودیو جی ٹھیک ہم ایک بات جاننا چاہیے تھا انیتا جی انیتا جی ایک منٹ نہیں نہیں کوئی نہیں بھاگتا ہے انیتا جی بہت قابل ہیں اور میرے کو ان کی پرتبہ پر کوئی سندے نہیں آپ لوگوں کو بھی نہیں ہونا چاہیے انیتا جی ایک بات میں جاننا چاہ رہا تھا میڈم کی میں نے ادھیان کیا اور میں آکڑا دیکھ رہا تھا اور مجھے کریکٹ کریے گا اس پورے چناؤ پرچار میں گھوسی میں ماننی مکھے منٹری دی آپ کے دو ڈپٹی سی ایم ڈیڈ درجن منٹری درجن ویدھایق پردیش کے ادھیاکش پچاسو بی جی پی کے نیتا چناؤی رن میں تھے ٹھیک اب میں آپ کے سامنے لسٹ پڑھ رہا ہوں ادھارن کے طور پر بی جی پی میں جو پرچارک تھے جنہیں آپ نے پرچار کی کمان سوپی تھی جتن پرساد منٹری انیل راجبھر منٹری دی شنکر سنگ منٹری نند گوپال نندی منٹری اسی مرون منٹری سورو پرتاب شاہی منٹری اکے شرما منٹری ویجے لچمی منٹری دینیش انساری منٹری گریش شادو منٹری دو ڈپٹی سی ام ملا کر یہ تمام نیتا آپ کے درجن ویدھایق پردیش ادھاکش پچاسو بی جی پی کے نیتا ان میں سے ہار کی جمہداری کس کی ہے یعنی یعنی جیت کاشرے تو بڑے اور ہارے تو یہ سنگٹھن کی آر یہ سمجھ نہیں آیا سنگٹھن کی سنگٹھن کی پردیش ہمارے ہمارے کسی پریوان پرمپرہ نہیں ہے کارکرٹھن کی پردیش سنگٹھن دیکھے گا کی سنگٹھن کی کارن ہے اس کارن کو ڈھوڑی کرنے کی کوشش کریں گے مجھل یہ کہا جنے کہ اب ہار کی ذمہ داری کون لے گا میں آپ سے پہلے بات سنگٹھن کی پوری ذمہ داری ہوتی ہے آپ پوری جی جان لگا دی گھوسی میں اور آپ چناؤ ہار گئے دیکھیں ایسا ہے جی 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 لگا کے لگتا ہے اس میں آپ کے سامنے ادھارن رکھتا آپ کریکٹ کر سکتے آنیتا جی بڑے اچھی سے لگتا ہے اب اس میں کمیہ رہ گی میں آپ سامنے ادھارن رکھتا آپ کریکٹ کریے گا میں غلط ہوں گا ادھارن ان کو آپ نے وہاں زیمیداری دی ڈیپٹی سی ایم ایک ڈیپٹی سی ایم واقعیدہ وہاں پہ وہ کیمپ کیے ہوئے تھے لگاتار راج بھر جی وہ تو سب پر بھاری سہ پریوار وہاں پر تھے ٹھیک اور دارہ سنگھ چوہان ان کا بائیو ڈاٹر بھی کوئی کمجور تو ہے نہیں راج سب آ گئے دو بار دونوں الگ الگ ڈلوں سے بی جی پی نے او بی سی مور چا کا راشت ادھاکش بھی بنایا ہائی پروفائل ہے نا قرد کیس آپ سے پھر بھی آپ چناؤ بھار گئے مطلب یہ ہے کہ جیتا میں تو اتنا سورہار کا مسئلہ نہیں یہ تو کئی بھاوی منتریوں کی چھٹی ہو گئی میڈام سنگھن سنگھن دیکھے کہ سنگھن دیکھے مہم بھاوی منتری بھاوی منتریوں کی چھٹی ہو گئی پوچھئے آپ تو راج بردی کی پوچھئے جی وہ بھی ایسا سنگھن جائے کون منتری بنے کون نہیں بنے گا کیسے ہو ہے مکہ منتری بھی دیکھتے اس کو سب بڑی بات یہ میں نے آپ سے کہا کار کرتاؤں کی پارتی ہے جو ہے کار کرتا لگے جو مجھے کارن کیا ہے تو دیکھا جائے گا ایک اور بڑی خبر بتاؤ جلتے چلتے گھوسی کے بیدھان سب چناؤ کے نتیجے تو سب چرچہ کر رہے ہیں جلا پنچ آیت لکھ نو مرزا پور جالون بہیڑی یہاں بھی سپا نے چناؤ جیت لیا مہلوم آپ کو کچھ کہنا چاہیں گے آپ دیکھیں ہم اس وشے میں مہت کہنا کہ ہم دیکھیں یہ کارن چاہ ہے کارن پہ جائے گی کوئی نہ کوئی کارن تو اس کارن کو بہت جلدی ہم چاہی گے کہ اس کارن ہے یہ ہم لوگ جانتے ہے اس کارن کو خدور کر لے گی آپ بتا دیتے ساری روپ سے آپ مجھ سے درشکوں سے چھپا رہے آپ بتا دیتے کوئی دکت نہیں یہاں تو سب اپنے کیا کارن 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 سامنے تو اس کی چاہر مجھے جائے کارن کارن پتا جائے اس کوئی دکت نہیں کارن 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 جو ہوتا ہار میں ہوتا اور ہوتا کہ تماتر دھائی سو روپ بکا پیاز دی سو روپ بکا تماتر ہے یہ تماتر جیتا ہے آپ کیا سوچ رہے ہیں یہ دارا سنگھ چوہان کے کلاب بوٹ ہوا ہے یہ جان لو آپ ایک منٹ اب ایک منٹ یہ یہ کھیل نہیں یہ کھیل نہیں میں جانتا ہوں سب چیزے تماتر مہن ہوگی اس لیے دو بیری آپ بس کرو یہ چناؤوں میں یہ فیکٹر نہیں ہوتا آپ سنیل جی سنیل جی میری شب کامنا ہے آپ کی پارٹی کے ساتھ نہیں دو بیری آپ دیکھیں اب میں تو شب کامنا دے سکتا ہوں ہے نا چاہوں گا کہ آپ بھی سانو بھوٹی شب ملے گا پوچھ ملے گا سنیل جی نہیں میں نے بھائی بس لائے جو بھائی منتری بن رہے جتنے بھائی منتری وں کے دلوں پر چھوٹ ہے تلک بھائی تلک بھائی آج سماج بھائی پارٹی کے جو پروکتہ موضے اتنی اچھی طریقے سے حس رہے اچھی طریقے سے آج وہ بھی سونے کا کام کریں ان کا ڈن ہے آج چنال گیتا اور چنال خار کے بعد سونے کا کام نہیں چلے چلے گستہ بھائی بھائی کے ساتھ بھی بہت شکریہ آپ سبی کا بہت شکریہ تو چنال کئی سندیش دے گیا اب دیکھئے آگ آگ ہوتا ہے نمس کر جائے بھارت